زمین پر سب سے پہلا گناہ حرس اور لالچ کا ہوا ہے آسمان پر حسد کا گناہ اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تو مٹی سے بنا کر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو شیطان کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی اور اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے تو آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے رہتی ہے تو میں اوپر جانے والا نیچے رہ جانے والے کو سجدہ کیوں کروں قرآن نے اس کی اس بات کو نقل کیا ہے اَنَا خَلَقْتَنِي مِن نَارِمْ وَخَلَقْتَهُ مِن تِین میں آگ سے پیدا ہوا اور اس کو مٹی سے بنایا ہے تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں اپنے سے بڑا یا اپنے سے اچھا یا اپنے سے بہتر میں اس کو کیوں مانوں بس اس بات نے اس کو سجدے سے انکاری بنا دیا کہ نہ میں نہیں کروں گا سجدہ وجہ یہ تھی کہ اب تک فرشتوں کا بڑا شیطان بنا ہوا تھا ابلیس جو تھا وہ فرشتوں کا بڑا بنا ہوا تھا اب اس کو یہ لگا کہ تم اس سے بڑا آ گیا میں اس کو بڑا کیوں مانوں یہ بنیاد تھی حسد کی یہی سب سے پہلا گناہ تھا جو آسمان پر ہوا حسد کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ حسد اپنوں سے ہی ہوتا ہے حسد اپنوں سے ہوگا غیر سے نہیں ہوگا اور اپنوں میں بھی پہلے اپنے تبقے سے ہوگا تاجر کو تاجر سے ہوگا عالم کو عالم سے ہوگا پیر کو پیر سے ہوگا پیسے والے کو پیسے والے سے ہوگا اپنے ہی تبقے سے ہوگا اور روحانی جو اور بیماریاں ہیں ان بیماریوں کا تو حال یہ ہے کہ آدمی ان بیماریوں کا علاج کر لے ان سے بچ جائے تو پھر آگے بڑھتا ہے اور حسد کا حال یہ ہے کہ یہ جتنا آگے بڑھتا جائے اتنا ساتھ چلتا جاتا ہے اسی لئے کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے زیادہ حسد علماء میں ہوتا ہے آپ اس میں علم کی وجہ سے ایک آدمی علم حاصل کیا باصلاحیت تھا کم عمر ہے اب میں اس کی صلاحیت کو کیسے تسلیم کرلوں اس بنیاد پر حسد ہوگا اور یہ ایسا مرض ہے کہ یہ ہر وقت چلتا رہتا ہے دنیا میں جو پہلا گناہ حرس کا ہوا وہ یہ کہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آگئے اور آدم علیہ السلام کہ یہاں بچے ہوئے تو ترتیب یہ تھی کہ ہر مرتبہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتا تھا تو ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے ان کی شادی دوسرے حمل کے لڑکا اور لڑکی سے ہوتی تھی یہ ترتیب تھی تو دو بھائی تھے حابیل اور قابیل حابیل کی شادی جس لڑکی سے ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی اور قابیل کی شادی جس لڑکی سے ہوئی وہ کم صورت تھی تو قابیل کو حابیل کی بیوی میں لالچ پیدا ہو گئی کہ میں اسے حاصل کروں تو اس نے حابیل سے یہ کہا کہ میں تیری بیوی کو حاصل کرنے کے لیے تیرا قتل کر دوں گا حابیل نے یہ کہا کہ تم اگر مجھے مار بھی دو گے تو میں تم سے اس کا بدلہ نہیں لوں گا اور میں تو اللہ کے لیے صبر کروں گا قرآن نقل کہ اگر تُو نے مجھے مارنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں تیری طرف تجھے مارنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا چنانچہ اس حرس کی وجہ سے زمین پر پہلا قتل ہوا کہ قابیل نے حابیل کو مار دیا تو زمین کا پہلا گناہ حرس ہے اور آسمان کا پہلا گناہ حسد ہے اور یہ دونوں مرض اگر انسانوں کی تربیت نہ ہو تو یہ دونوں مرض پائے جاتے ہیں تربیت نہیں ہوتی ماحول خراب مل جاتا ہے تو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے حسد جس طرح روحانی مرض ہے اسی طرح یہ جسمانی مرض بھی ہے حسد کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اندر اندر گھٹنے لگتا ہے جلن ہوتی ہے اور حسد میں فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس سے چلی جائے چاہے مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس سے چلی جائے آواز آواز اچھی ہے تو آواز چلی جائے علم اچھا ہے تو علم چلا جائے حسن اچھا ہے تو حسن چلا جائے ہمارے ایک دوست ہیں شاعر ہیں بہت ماشاءاللہ عالم ہیں اور بہت اچھا پڑھتے ہیں آج ہی ان کا میسج آیا کہ گلہ خراب ہو گیا ہے اور کوئی دوہ اثر نہیں کر رہی اب وہ لوگوں کو دکھایا پوچھا پانچھا تو پتا چلا کہ تب وہ جادو کا اثر ہے حسد کے نتیجے میں آدمی حد سے تجاوز کر جاتا ہے یہاں تک کہ حسد ایسا گناہ ہے کہ حسد کی وجہ سے ایمان تک کا سودہ کر لے گا نقصان پہنچانے کے لئے عملیات کی جو لائن ہے اس میں نقصان پہنچانے کے لئے کفر اور شرک کی حدوں کو پار کرنا پڑتا ہے اور حسد کر گزرتا ہے حسد کر گزرتا ہے اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد دنیا میں بھی آگ میں جلے گا اور آخرت میں بھی آگ میں جلے گا کہ دنیا میں تو اس آدمی کی وہ نعمت اس کے لئے جلن کا سبب ہے اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ اس کے لئے جلنے کا سبب ہے اچھا حسد اس کے اندر پیدا ہوگا جو اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوگا اللہ کی تقسیم پر اور اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوگا حسد اس کے اندر پیدا ہوگا مجھے گورا رنگ ملا اللہ نے دیا انہیں گورا رنگ ملا اللہ نے دیا انہیں کالا رنگ ملا اللہ نے دیا اب اگر میں ان کے گورے ہونے پر حسد کروں کہ یہ گورے کیوں ہیں میں کالا کیوں ہوں اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہو ایک آدمی کو مال ملا اور ایک آدمی کو نہیں ملا اب جس کو مال نہیں ملا وہ اس بات پر حسد کرے کہ اس کو کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا تو اللہ کا فیصلہ ہے تو حسد ہمیشہ اس کے اندر پیدا ہوگا جو اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوگا اور جہاں اللہ کے فیصلے پر رضا آ جائے گی وہاں حسد نہیں ہوگا کہ اللہ کا فیصلہ ہے میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں مجھے مل گیا تو بہت اچھا نہیں ملا تو بہت اچھا حسد ہی کے مقابلے کے برابر کی چیز ہے رشک رشک اور حسد میں اتنا فرق ہے کہ حسد کرنے والا جس کے پاس جس سے حسد کر رہا ہے اس کی نعمت کے چلے جانے کی تمنا کرتا ہے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے مال کی ہو اولاد کی ہو علم کی ہو عزت کی ہو شہرت کی ہو قبولیت کی ہو جو بھی ہو حسد کو فکر یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اس کی یہ نعمت چھن جائے اچھا حسد کرنے والا اس کی نعمت کو اس سے ختم کرنے کے لیے پھر ہر حربہ استعمال کرتا ہے کہ اس کے مطالق جھوٹ بولے گا اس کی غیبتیں کرے گا اس پر الزامات لگائے گا بہتان باندھے گا اور یہ سب حسد کی وجہ سے ہوگا کہ ان کی عزت ہو رہی ہے ان کی عزت کو میں کیسے ختم کر سکتا ہوں تو کیا کرو کہ ان کی برائیاں کرو کیا کرو ان پر جھوٹے الزام لگاؤ کہ شاید اس کی وجہ سے زلیل ہو جائیں شاید اس کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں گر جائیں شاید اس کی وجہ سے لوگ ان سے ملنا جلنا بند کر دیں صرف حسد کی بنیاد ہوگی اور کوئی وجہ نہیں ہوگی صرف حسد کہ یہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُوتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَا حکومت بادشاہت وہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں وَتُعِزُّ مَنْتَشَا عزت وہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں وَتُزِلُّ مَنْتَشَا ذِلَّت وہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت پر اس کا ایمان ہے ہی نہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ مال کی وجہ سے اسباب کی وجہ سے کام کی وجہ سے میرے ان کے پاس آنے جانے کی وجہ سے میرے ان سے ملنے جلنے کی وجہ سے ان کو عزت ملی ہوئی ہے اب یہ خیال آتا ہے کہ میں چھوڑ دوں گا تو عزت چلی جائے گی میں بدنام کر دوں گا تو عزت چلی جائے گی وہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث شریف ہے حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالی نہیں حدیث ہے حدیث قدسی نہیں ہے حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں پیچھے عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے آواز دی یا غلام کہہ بیٹا احفظ اللہ یحفظک کہ تم اللہ کی اور اللہ کے عوامر کی اللہ کے حکموں کی اللہ کی بات کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا پھر دوسری بات فرمایا احفظ اللہ تجیدت جا حق کہ بیٹا تم اللہ کے عوامر کی اللہ کے بات کی حفاظت کرو گے تو جب تم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے پھر فرمایا کہ کہ اللہ تعالی نے زمین اور آسمان اور کائنات کے بنانے سے پچاس ہزار سال پہلے انسانوں کی تقدیریں لکھ دی کس کو عزت ملے گی کس کو مال ملے گا کس کو عہدہ ملے گا کس کو کیا ملے گا کون کیسا ہوگا کہاں رہے گا سامنے لکھ دیا پھر فرمایا رفعت الاقلام و جفت السحف وہ سب لکھ کر قلم اٹھا لیا گیا اور سیاہی خوشک ہو گئی پھر فرمایا لَوَنَّا أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ کہ دیکھو تم سارے انسان اور جنات اور اگلے اور پچھلے سب مل جاؤ اور سب مل کر فرما بردار بن جاؤ تو تم میری طاقت میں میری قدرت میں میرے خزانوں میں رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں کر سکتے جو میری طاقت ہے جو میری عطا ہے جو میری قوت ہے جو کچھ ہے میرا اس میں تم رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں کر سکتے اور فرمایا کہ تم سب مل جاؤ اگلے پچھلے موجودہ انسان جنات سب مل جاؤ اور سب مل کر نافرمان بن جاؤ تو تمہاری نافرمانی میری طاقت میری قدرت میرے خزانے میرے علم میری جود میری سخا اس میں رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں کر سکتے اب جس آدمی کو اس بات کا یقین ہوگا کہ فیض جو کچھ جس کو ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے جو کچھ جس کے پاس ہے اللہ کے طرف سے ہے تو پھر اس کو حسد نہیں ہوگا اور جہاں دل میں یہ خیال آیا کہ مال کی وجہ سے ہو گیا ان اسباب کی وجہ سے ہو گیا ان لوگوں کی وجہ سے ہو گیا ان چیزوں کی وجہ سے ہو گیا اگر یہ خیال پنپے گا تو پھر حسد پیدا ہوگا جلن ہوگی اور فکر یہ ہوگی کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اس لیے اگر کسی کے دل میں حسد ہو تو سب سے پہلے وہ اپنا تعلق اللہ سے بڑھائے بار بار اس کا استہدار کریں کہ جس کو جو ملتا ہے اللہ دیتے ہیں جس کو جو ملا ہے اللہ نے دیا ہے اور جس کو جو ملے گا اللہ دیں گے اب حسد کے مقابلے پر اور ساتھ ساتھ ہے رشک حسد میں تو فکر یہ ہوتی ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے مجھے ملے یا نہ ملے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ بلی کھائے گی نہیں تو لڑکا دے گی رشک اس کے پاس جو نعمت ہے یا اللہ یہ نعمت تو مجھے بھی عطا فرما دے جو بھی نعمت ہے علم کی ہے عمل کی ہے تقوی کی ہے مال کی ہے حسن و جمال کی ہے کاروبار کی ہے ہاں بولنے کی ہے جو بھی نعمت اللہ آپ نے اس کو عطا فرما رکھی ہے اس کی نعمت کو اور بڑھا دیجئے اور مجھے بھی عطا فرما دیجئے فرمایا یہ جائز ہے اور اس کی تمنا کرنا چاہیے اس کی تمنا کرنا چاہیے اس کی دعا بھی کرنی چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن رشک اور حسد کے بیچ کا جو تار ہے نا وہ بڑا باریک ہے کب یہ رشک سے حسد کی طرف چلا جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ اپنی بھول کے اس کے مٹانے کی فکر میں لگ جائے گا یہ اپنی بھول کے اس کی مٹانے کی فکر میں لگ جائے گا اور یہ اس کے زوال کا سبب بنے گا حسد جب ہوگا جب صبر نہیں ہوگا اگر آدمی صبر اختیار کر لے تو کامیاب ہو جائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ایک پرندے کو پکڑ لیا اور اس نے اپنے پنجرے میں بند کر دیا وہ پنجرے میں رہنے لگا اور صبح اٹھتی تو اپنا خوب چہچاہتا اور گنگناتا اور چیختا اور چلاتا اس کو بہت اچھا لگتا اس کی آواز سن کر کے بڑا خوش ہوتا کہ بڑا اچھا پرندہ ہے خوب بولتا ہے خوب بولتا ہے آواز اچھی لگتی ہے بڑا مزہ آتا ہے ایک دن ایک پرندہ آیا اسی نسل کا وہ پرندہ آیا اور پنجرے کے پاس بیٹھا اور کچھ بولا اور پنجرے والے پرندے نے خاموشی سے اس کی بات سنی اس کی بات وہ اڑکے چلا گیا اور ادھر وہ اڑکے گیا ادھر اس کی بولتی بند ہو گئی اور اس نے بالکل بولنا بند کر دیا ایک دن دو دن تین دن بالکل نہیں بولا اب یہ بڑا پریشان ہوا مالک کے آخر ایسا ہوا کیا وہ پرندہ آیا اور بیٹھا اور کچھ دیر بولا اور چلا گیا اس کے پاس اس نے بولنا بند کر دیا یہ بہت پریشان ہوا تو اس نے سوچا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جانوروں کی بولی بھی سکھائی ہے تو چلو سلیمان کے پاس لے کے چلیں سلیمان علیہ السلام اس پرندے کو لے کر کے وہ آدمی اس پرندے کو لے کر کے سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی یہ میرا پرندہ ہے بہت بولتا تھا بہت اچھا لگتا تھا بہت چہ چاہتا تھا ایک دن ایک پرندہ اس کے پاس آ کر بیٹھا اور اس نے اس سے کچھ باتیں کی اور پھر اس کے بعد وہ پرندہ اڑ گیا اور جب سے وہ گیا ہے تب سے آج کے دن اس نے بولنا ہی بند کر دیا یہ بولتا ہی نہیں اور وجہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہی کیوں نہیں بولتا ہے تو سلمان علیہ السلام نے اس پرندے سے پوچھا کیا بات ہے تم نے کیوں بولنا بند کر دیا تو وہ کہنے لگا کہ میرا ساتھی میرے پاس آیا تھا میں نے اس سے شکایت کی کہ تم لوگ آسمانوں میں اڑتے ہو اور تم جگہ جگہ جاتے ہو اور میں چیختا رہتا ہوں چلاتا رہتا ہوں تمہیں آوازیں دیتا رہتا ہوں تم میری سنتے ہی نہیں ہو تم بھاگے چل اپنی دنیا میں مگن رہتے ہو میری سنتو لو کم سے کم میری فکر تو کرو کہ میں اس مصیبت سے آزاد ہوں تو اس پرندے نے یہ کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم اس پنجرے میں کیوں قید ہو کیوں قید ہو کہ تم اس پنجرے میں اپنے چیختنے چلانے کی وجہ سے ہی قید ہو اگر تم سبر کر لو تو تم کو آزادی مل جائے بس اتنی بات اس نے کہی تو میں نے سوچا ٹھیک ہے میں چھپ رہوں گا اس لیے میں نے بولنا بند کر دیا تو اب سلمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارے پنجرے میں تو اب بولے گئی نہیں تو وہ کہنے لگا کہ یہ بولے گئی نہیں تو پھر رکھنے سے کیا فائدہ تو اس نے پنجرہ کھول دیا وہ اڑا اور اڑکی جا کر کے ایک پیول پر بیٹھ گیا اور وہاں سے اس نے اپنے مالک کو مخاطب کیا اور کہنے لگا کہ تم بھی اگر اپنی مصیبتوں پر سبر کر لوگے تو تم کو بھی ایسے ہی آزادی مل جائے گی جیسے مجھے مل گئی تم کو بھی ایسے ہی آزادی مل جائے گی جیسے مجھے مل گئی ہم لوگوں پر جو حالات آتے ہیں ان حالات میں ہم سبر نہیں کر پاتے برداشت نہیں کر پاتے اگر برداشت کر لیں تو اللہ کا اعلان ہے ان اللہ مع السابرین اللہ کا اعلان ہے کہ اگر تم برداشت کر لو تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا سبر اتنی بڑی چیز ہے اور جب سبر نہیں ہوگا تو حسد ہوگا اس لیے جس حال میں ہم ہیں اس حال میں شکر اور سبر ایک بزرگ فرمانے لگے کہ جب میرے اوپر تکلیف آتی ہے تو میں اس تکلیف میں تین شکر ادا کرتا ہوں کہ تکلیف میں شکر کہ ایک تو یہ کہ اللہ نے اتنی تکلیف دی اس سے زیادہ نہیں دی تکلیف اس سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی اللہ کا شکر تکلیف دی اس کو برداشت کرنے کی حمد دے دی اگر برداشت کرنے کی حمد نہ ہوتی تو چکان چلانا شروع کر دیتا اس پر اللہ کا شکر پھر فرمایا ہے کہ تیسرا شکر اس بات پر کہ تکلیف کے لیے اللہ نے مجھے منتخب کیا کیوں کہ اللہ اس کے بدلے میں بڑی نعمت دینا چاہتے ہیں اس پر اللہ کا شکر قرآن کے اندر فرمایا اللہ یکلف اللہ نفسا اللہ وساہا کہ ہم کسی انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے تو گویا یہ جو تکلیف آئی ہے اللہ کی نگاہ میں اس کو برداشت کرنے کی استعداد میرے اندر موجود ہے برناتی نہیں اس لیے اس لیے جو حال آیا اس حال پر صبر اور جو ملا ہے اس پر شکر اگر اپنی ملی ہوئی نعمتوں پر شکر پیدا ہو جائے تو حسد سے حفاظت ہو جائے گی ورنہ جتنا بھی مل جائے حسد کی آگ بڑھتی جائے گی کیونکہ نگاہ بندوں پر ہے نگاہ بندوں پر ہے ان کے پاس کیا 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 ہے نگاہ بندوں پر ہے نگاہ اللہ کے خزانوں پر ہوگی تو سب فقید نظر آئیں گے وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِي وَأَنْتُمُ الْفُقَرَةِ کہ اللہ غنی ہے اور تم سب کے سب بھکمنگے ہو اب ایک بھکاری دوسرے بھکاری کو کیا دے گا اس لیے مانگو کس سے اللہ کے خزانے سے ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور دعا مانگ لے یا اللہ دس کروڑ دے دے یا اللہ دس کروڑ دے دے بغل میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ اس کی دعا سن رہا تھا تو وہ کہنے لگا بھائی ذرا اپنی عوقات تو دیکھ دس کروڑ مانگ رہا ہے تو اس نے کہا میں تم سے مانگ رہا ہوں میں تم سے مانگ رہا ہوں جس سے مانگ رہا ہوں اس کی عوقات بہت بڑی ہیں تو ہم اپنے مسائل میں اللہ سے مانگنے والے بنیں جس اللہ نے ان کو عزت دی ہے وہ اللہ مجھے بھی دے دے گا جس اللہ نے ان کی محبت دلوں میں ڈالی ہے وہ اللہ میری محبت بھی ڈال دے گا جس اللہ نے ان کو علم دیا ہے وہ اللہ مجھے بھی دے دے گا کیونکہ اللہ تو محتاج نہیں ہے ہم اس فکر میں کہ ان کا مال چلا جائے ان کا علم چلا جائے ان کا حسن چلا جائے اس فکر میں لگ کر اپنا تو مٹا لیں گے سامنے والے کا کچھ نہیں بگڑے گا کیونکہ وہ تو اللہ کی تقسیم ہے حاسد کے حسد سے جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہاں خود حاسد کو نقصان ہوتا ہے ہر اعتبار سے مال کے اعتبار سے بھی جان کے اعتبار سے بھی عامال کے اعتبار سے بھی کہ تینوں اعتبار سے حاسد کو نقصان ہوگا عامال کے اعتبار سے تو یہ نقصان ہوگا کہ یہ حاسد جتنا حسد کرے گا اتنے اپنے عامال برباد کرے گا اور اپنے عامال اس کے نام عامال میں ٹرانسفر کرے گا کیونکہ حسد اس کو چپنی بیٹھنے دے گا حسد اس کو چپنی بیٹھنے دے گا یہ جہاں بیٹھے گا حسد کی وجہ سے غیبت کرے گا جس سے حسد ہوگا اس کی غیبت کرے گا برائی کرے گا کمیاں نکالے گا جس کے نتیجے میں عامال ٹرانسفر ہو جائیں گے تو یہ تو عامال کا نقصان ہے جان کا نقصان یہ ہے کہ حسد اندر اندر ٹینشن کی وجہ سے گھلنا شروع ہو جاتا ہے کوئی بیماری نہیں ہے سب کچھ صحیح لیکن نین نہیں آرہی کروٹیں بدل لیں وجہ کیا ہے حسد ہے یہ جان کا نقصان مال کا نقصان یہ ہے کہ حاسد سامنے والے کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا چاہے اس کے لئے اسے مال خرچ کرنا پڑے چاہے اس کے لئے اسے مال خرچ کرنا پڑے تعویز والوں کیاں جائے گا اور کہا کہا جی بس ایسا تعویز دے دو کہ اس کی دکان بند ہو جائے میری چل جائے بولو کتنے پیسے لوگ ہیں اس کا کاروبار بند ہو جائے میرا چل جائے اسی فکر میں لگا رہے گا اور جب اس پر اس سے بس نہیں چلے گا تو اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا فرضی شکایتیں کرے گا فرضی شکایتیں کرے گا کہ شاید قانونی طور سے نقصان پہنچ جائے یہ شکایت کر دو تو نقصان پہنچ جائے گا یہ شکایت کر دو تو نقصان پہنچ جائے گا ایسا کر دو تو نقصان ہر ہر بے استعمال کرے گا اچھا کاغذ بغیر پئیوں کے تو چلتا نہیں تو پئیے لگانے پڑیں گے اور پئیے پیسے سے لگیں گے تو مال کا نقصان ہوگا تو حسد اتنی برائیوں کا سبب ہے اچھا حاسد کو کسی انسان کو اگر حسد کا مرض لگ جائے تو یہ بڑی مشکل سے جاتا ہے بڑی مشکل سے جاتا ہے اپنے کو بالکل مٹا ڈالے فنا کر دے تو شاید چلا جائے یہ ایسا مرض ہے نہ نظر آنے والا مرض ملے گا مسکرا کر اور اندر سے آگ جل رہی ہوگی ہائے مصافہ کرے گا مانقہ کرے گا چائے پلائے گا ناشتہ کرے گا ناشتہ کرائے گا سب کرے گا اور اندر اندر سے جل بھن کر خاک ہو رہا ہوگا اچھا ہسا بیٹھا ہوا ہے ہس رہا ہے بول رہا ہے اپنا کام کر رہا ہے جس سے ہسد تھا وہ سامنے سے گزر گیا بس گزر کے چلا گیا اس کے گزرتے ہی ساری ریل بدل گئی کاروبار کی بات کر رہا تھا غیبتیں شروع کر دیں دیکھ رہے ہو گردن کتی موٹی ہو رہی ہے دیکھ رہے ہو کسی سوالیوں پر چل رہے ہیں صرف گزرنے سے سامنے سے گزر کر گیا تو پتہ نہیں ہیار اتنے سفید کپڑے ان کے پاس کہاں سے آتے ہیں ہم بھی وہی کر رہے ہیں صرف سامنے سے گزرنے پر یہ اتنی محلک بیماری ہے اور سلوک کی یعنی اللہ کی معرفت اور اللہ کے تعلق اور اللہ کا دھیان اور عبادات کی لذت ان سب کے حاصل ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے ان سب کے حاصل ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے نمازوں کی لذت چلی جائے گی ذکر کی لذت چلی جائے گی عامال خیر کی چاہت چلی جائے گی اور کرے گا بھی تو انداللہ وہ عامال مقبول نہیں ہوں گے کیوں کہ یہ حسد ہے یہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے اور پھر حسد ہی بنیاد بنے گی آپس میں لڑوانے کی دو بھائیوں میں آپس میں بڑی محبت ہے اور وہ محبت سے اپنا کام کر رہے ہیں محبت سے رہ رہے ہیں سب کچھ ہے اور مجھے ان سے حسد ہو گیا اب جب ان سے مجھے حسد ہو گیا تو میری پہلی فکر یہ ہوگی کہ میں ان میں آپس میں ٹھول ڈال دوں کہ یہ آپس میں جدہ ہو جائیں ان کی محبتیں نفرتوں میں بدل جائیں سب سے پہلا کام شیطان یہ کرے گا دو دوست ہیں ان کی دوستی ختم کرنے کے لئے دو ساتھی ہیں ان دو ساتھیوں کو جدہ کرنے کے لئے دو کام کرنے والے ہیں ان دو کام کرنے والوں کو جدہ کرنے کے لئے یہ حسد کیا کرے گا کبھی اس کے کان بھرے گا کبھی اس کے کان بھرے گا تم جو آگے نہیں بڑھ پا رہے ہو نا ان کی وجہ سے نہیں بڑھ پا رہے ہو تمہارا جو مقام ہے نا یہ نہیں سن جانتے ہیں یوں کان بھر بھر کے بھر بھر کے بھر بھر کے وہ تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرے گا جتنی آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے پڑھ لیں ہر زمانے میں جب جماعتوں میں کے ٹکڑے ہوئے ہیں اس کی بنیاد صرف حسد ہے حکومتوں کے ٹکڑے ہوئے ہیں اس کی بنیاد صرف حسد ہے ملکوں کے ٹکڑے ہوئے ہیں اس کی بنیاد صرف حسد ہے پاکستان سے بنگلہ دیش الگ ہوا کیوں وہ بھی مسلمان تھے کیوں الگ ہو گئے حسد کی بنیاد پر وہ نے کہا میں بنگالی اور میں پنجابی میں ان سے افضل اور میں ان سے افضل اس بنیاد پر دو ٹکڑے ہو گئے ہر جگہ ہر چیز کے اگر ٹکڑے ہوں گے جدائیاں ہوں گی الگ ہوں گے تو حسد کی وجہ سے ہوں گے اتنی خطرناک بیماری ہے اور علم کے ساتھ حسد چپٹا رہتا ہے کیونکہ علم کی خصوصیت ہے کبر علم کی خصوصیت ہے کبر علم آئے گا تو کبر آئے گا تیشدہ بات ہے اور جب میں آج میں کبر آ گیا تو پھر دوسرے کی بڑا ہی برداشت نہیں ہوگی میرے اندر اگر یہ جذبہ آ گیا کہ میں بڑا ہوں تو اب میں ان کی بڑا ہی کیسے برداشت کر لوں گا چاہے یہ مجھ سے بڑے ہوں عمر میں بڑے ہوں صلاحیت میں بڑے ہوں کام میں بڑے ہوں ساری چیزوں میں بڑے ہوں لیکن چونکہ میرے دل کے اندر یہ جذبہ ہے کہ میں بڑا ہوں تو میں ان کی بڑا ہی تسلیم کر ہی نہیں سکتا چاہے اس کے لئے مجھے کچھ کرنا پڑے اسی لئے یہ امت کا سب سے بڑا فتنہ علماء کا حسد ہے کہ آپس میں حسد ہوگا علماء سے مراد ہر علم والا سن صلاحیت والا اگر اس کی تربیت نہ ہوئی تو اگر اس نے کسی کی جوتیاں نہیں سی دیکھی تو کیونکہ علم کے ساتھ تربیت لازمی ہے انبیاء اکرام کو علم الہی دینے سے پہلے تربیت کی راہ سے گزارا گیا ہر نبی کو موسیٰ علیہ السلام سے چالیس سال بکرییاں چروائیں تربیت کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکری بھی چروائی غارہ حرامے بھی رکھوایا مہینوں مجاہدہ کروایا جبریل آکر کی تربیت کرتے رہے ہر نبی سے علم نبوت دینے سے پہلے اس کو تربیت کی راہ سے گزارا گیا اسی وجہ سے پہلے زمانے میں علماء جب مدرسے سے فارغ ہوتے تھے تو جس طرح مدرسے میں پڑھنا اور مدرسے میں وقت گزارنا اور مدرسے کے تعلیمی سالوں کو پورا کرنا ضروری تھا اسی طرح کسی اللہ والے کے پاس رہ کر سال چھ مہینے ان کی جوتیاں سیدھی کرنا ان کے پاس رہ کر اپنے اندر سے قبر نکالنا یہ ضروری تھا اب تو وہ ختم ہو گیا اب تو جس دن مدرسے کا آخری دن ہوتا ہے اور اس کو سند ملتی ہے کہ آج آپ عالم ہو گئے اب یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کسی کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے میں سب کی تربیت کروں گا میں سب کا مسلح بن گیا اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر جو بھی باصلاحیت علم والا کام کرنے والا اس کو نظر آئے گا اور میری صلاحیت اتنی نہیں ہوگی میرے پاس اتنا علم نہیں ہوگا میں اتنا کام نہیں کر پاؤں گا تو میں اس کے علم کو اس کی صلاحیت کو قبول نہیں کر پاؤں گا اس کے نتیجے میں حسد ہوگا کہ اب کسی طرح سے کیونکہ یہ آدمی تو علم والا ہے یہ باصلاحیت ہے یہ میدان میں چلے گا تو کام کرے گا اور جب یہ کام کرے گا تو لوگ اسے پہچانیں گے لوگوں کو نفع ہوگا تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت آئے گی لوگوں کو فائدہ ہوگا تو اس کو قبولیت ملے گی میرے ہوتے ہوئے اسے کیوں یہ غم کھائے جائے گا اور یہ غم نقصان پہنچائے گا ہر لائن میں اسی طرح اسکول والا ہو مدرسے والا ہو جماعت والا ہو خنقہ والا ہو کہیں کا ہو جب فطرتاً یہ ایک چیز رکھی گئی کہ علم آئے گا تو قبر آئے گا اب اگر اس قبر کی تربیت نہ ہوئی تو یہ قبر کے نتیجے میں حسد میں مفتلا ہوگا اور حسد اس کو ایسے جلا کر خاک کر دے گا جیسے آنگ لکڑی کو جلا کر خاک کر دیتی ہے اب حسد سے بچنے کا راستہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ آدمی اپنے کو اللہ سے جوڑے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھے اور اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اسے دل سے قبول کرے کہ اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں کہ یہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کہ نہیں میرے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں ایمان اور کفر میں یہی ایک فرق ہے کافر کے پاس سے کوئی نعمت چلی جائے تو وہ ہائے واوائلہ کرتا ہے اور اس کو سبر نہیں آتا ایمان والے کے پاس سے کوئی نعمت چلی جائے تو اس کو اس بات پر سبا آ جاتا ہے کہ اللہ کو یہی منظور تھا اللہ کو یہی منظور تھا بس اس جملے سے اس کے اندر حمت آ جاتی ہے کہ میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں تو حاسد کو حسد سے نجات اسی وقت ملے گی جب یہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے گا ورنہ حاسد محسود کی یعنی جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا پائے گا ہاں اپنا بگاڑتا رہے گا اپنی آخرت بھی برباد کرے گا اور اپنی دنیا بھی برباد کرے گا کیونکہ یہ حسد کی وجہ سے اپنی فطرت پر مجبور ہوگا جہاں بیٹھے گا جس سے ملے گا وہی بات وہی بات تو آدمی کہا کہ یا تمہیں پاس کوئی اور کام نہیں ہے جب دیکھو یہ شروع کر دیتے ہو جو سلی متباہ ہوگا جو اچھی طبیعت کا مالک ہوگا اور جو خود بھی حسد میں مبتلا ہوگا تو وہ ایک کی ایک ملا کر کے چار کرے گا وہ نے کہا یہ آیا میرا بھائی صحیح اب جمعگی محفل صحیح ہاں کہ جیسے دو چرس پینے والے دو شراب پینے والے بڑے پکے یار ہوتے ہیں بڑے پکے یار ہوتے ہیں اور بڑے ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں چرس پینے والا شراب پینے والا یہ دونوں آپس میں بڑے پکے یار بڑے ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں ایسے ہی دو حاسد یہ بھی آپس میں بڑے پکے رازدار ہوتے ہیں اور بڑے پکے یار ہوتے ہیں ہاں کہ جیب ہم دونوں کی چھنے گی تو چار چار گھنٹے مسجد میں بیٹھ کر غیبتیں کرتا ہے کرنے والا کرتا ہے سننے والے سنتے ہیں اور مزے لیتے ہیں حسد کی بیماری جھوٹ کا عادی بنا دے گی حسد کی بیماری جھوٹ کا عادی بنا دے گی مجھے ان سے حسد ہے اب میں ان کو زلیل کرنے کے لیے آپ کے نگاہ میں ان کی عزت گرانے کے لیے میں جھوٹ بولوں سچ بولوں دو بار بولوں چار بار بولوں غیبت کروں سب کچھ میں جائز سمجھوں گا کیونکہ مقصود ان کو زلیل کرنا ہے اس لیے جو چاہے کرو جتنا چاہے کرو جو چاہے الزام لگا دو جو چاہے بہتان لگا دو جو چاہے منصوب کر دو کسی طرح سے میری آگ چھنڈی ہو جائے تو حسد جو ہے وہ آدمی کو جھوٹا بنا دے گی اور ایسا جھوٹا جس جھوٹ کا اسے احساس تک نہیں ہوگا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں علماء نے لکھا ہے کہ تحجد گزار شب بیدار روزے دار نوافل کا پابند ذکر اور اذکار کا پابند دعوت و تبلیغ میں جان کھپانے والا کہ یہ بھی حسد سے نہیں بچ سکتا کہ حسد اس کو بھی تباہ و برباد کر دے گا اگر اس نے اس بیماری کو اپنی بیماری نہ سمجھا کہ یہ میری بیماری ہے تحجد پڑھتا رہے گا حسد کرتا رہے گا ذکر کرتا رہے گا حسد کرتا رہے گا اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ جو نعمت مجھے ملی ہوئی ہے میں اس پر شکر کرنے کا عادی نہیں ہوں جو جس کو ملا ہوا ہے اس کو اللہ کا فیصلہ نہیں سمجھ رہا ہوں یہ اس وجہ سے ہے اس لئے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا اللہ تعالی نے اگر دنیا کے اندر یہ نظام نہ بنایا ہوتا ایک امیر ہے ایک غریب ہے ایک مالک ہے ایک مزدور ہے ایک فیکٹری والا ہے ایک فیکٹری میں کام کرنے والا ہے اگر یہ نظام دنیا کے اندر نہ ہوتا تو کارخانہ چلی نہیں سکتا تھا دنیا کا کارخانہ چلی نہیں سکتا تھا سب ایک جیسے ہو جاتے تو کام کون کرتا سب کام کرنے والے ہو جاتے تو مالک کون بنتا تو اللہ نے تقسیم کیا ہے کیونکہ پوری کائنات کے نظام کو چلانا ہے دل میں میرے تمنا ہے تو تعلق پیدا کرو اور اللہ سے مانگو اللہ دیں گے ہم اللہ سے مانگنے کے بجائے اسباب لوگوں چیزوں کی طرف بھاگ رہے ہیں اور مسئلہ کا حل سوائے اللہ کے کہیں نہیں ہے کہیں نہیں ہے اس لئے اپنا تعلق اللہ سے پیدا کرنا اور حسد سے بچنے کا علاج کیا ہے فرمایا قل اعوذ برب الفلق کہ جس آدمی کو یہ محسوس ہو کہ میرے اندر حسد ہے تو اپنے اس حسد کے علاج کے لئے قل اعوذ برب الفلق کے پڑھنے کا احتمام کرے کہ اللہ مجھے اس بیماری سے نکال لیجے اور جس کی طرف سے حسد دل میں پیدا ہو رہا ہے اس کو حدیعہ دینا شروع کرے جس کی طرف سے دل میں حسد ہے اس کو حدیعہ دینا شروع کرے اس کی تعریفیں کرنا شروع کرے انشاءاللہ حسد چل جائے گا ہے کڑوی دوا بہت کڑوی ہے یہ دوا بہت کڑوی ہے شیطان اس دوا میں بھی ملاوٹ کر دیتا ہے اور وہ ملاوٹ کیا ہوتی ہے کہ حدیعہ دے کے بھی حسد کرے گا تعریف کر کے بھی حسد کرے گا ویسے تو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی باقیتاً آپ صحیح کرو بہت اچھے آدمی لیکن بس وہ لیکن کے بعد اپنا انجیکشن لگا دے گا اس لیے اللہ سے مانگنا کہ اللہ میں اپنا دل صاف کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف سے میرے دل میں حسد آ رہا ہے میں اس سے اپنے دل کو صاف کرنا چاہتا ہوں آپ میرے دل کو صاف کر دیجئے خوب احتمام سے اللہ سے مانگنا اور ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں استغفار پڑھوں یا دروش شریف پڑھوں نہیں حضرت میں پہلے دروش شریف پڑھوں کہ پہلے استغفار پڑھوں تو ان بزرگ نے فرمایا کہ کپڑے دھو کے اتر لگاتے ہو یا اتر لگا کے کپڑے دھوتے ہو کہلنے کا حضرت کپڑے دھو کے اتر لگاتا ہوں فرمایا تو استغفار سے دل کو دھو پھر دروت کا اتر لگا ہو استغفار سے دل کو دھو پھر دروت کا اتر لگا ہو تو یہ جو میرا دل ہے نا یہ حسد کی وجہ سے غیوت کی وجہ سے بدنگاہی کی وجہ سے بدزبانی کی وجہ سے بدگمانی کی وجہ سے جو میرا دل گندہ ہو گیا ہے اس کو استغفار سے دھونے کی ضرورت ہے کہ سچے دل سے دل کو پاک صاف کرنے کی نیت کے ساتھ توبہ اور استغفار کیا جائے اور پھر دروش شریف کے ذریعے سے دل کو معتر بنایا جائے کہ یہ دل خوشبودار بن جائے جب یہ دو کام ہوں گے تو پھر اس دل سے حسد کی آگ بجھ جائے گی پانی پڑے گا تو آگ بجھے گی نا تو استغفار کا پانی ڈالو کہ یہ آگ بجھے پھر استغفار کا سابن لگاؤ کہ کالک دور ہو پھر استغفار کا پانی دو کہ دھل کر ساب ستھرا ہو جائے اب دروش شریف کا اتر لگاؤ اس نیت کے ساتھ کہ میرے دل کی گندگی ختم ہو جائے اور دل میرا ساب ستھرا ہو جائے اور جب دل ساب ستھرا ہو جاتا ہے تو پھر دل سے سب نکل کر رب آ جاتا ہے اور جب رب آ جائے گا تو پھر سب کا حسد نکل جائے گا جب رب آ جائے گا تو سب کا حسد نکل جائے گا کیونکہ پھر تو پیا جس کو چاہے سوہاگن وہی ہے کہ رب کو اپنا بنا لیا تو پھر کائنات میری ہے پھر کیا غم ہے پھر حسد کیوں ہو رہا ہے کہ یہ میرے پاس نہیں ہے اور مجھے معلوم ہے کہ یہ ان سے ملے گا ان کو میں نے اپنا بنا لیا تو یہ تو ہوئی گیا ہمارا تو دل کو صاف ستھرا کر کے رب کے لائق بنانا تاکہ رب دل میں آ جائے اور رب دل میں آ جائے گا تو سب نکل جائے گا رب دل میں آ جائے گا تو سب نکل جائے گا اس لئے رب کو دل میں لانے کی کوشش کرنا بار بار گندے ہوتے ہیں کپڑے کپڑے بار بار گندے ہوتے ہیں کیوں کہ ماحول خراب ہے پرسوں ہمارے ہم ایمان آئے تو وہ گئے وہاں ہمارے کالیج گئے ادھر گئے کارخانے میں گئے تو جب کارخانے سے لوٹ کیا ہے تو کہنے لئے کہ یہاں کپڑے کیا دن میں گندے ہوتے ہیں میں نے کہا کہ آپ تو دو دن بھی چل جاتے ہیں جب کوئلے سے چلتے تھے کارخانے تو بھر ایک ہی دن میں ہو جاتے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ ماحول کی وجہ سے بار بار کپڑے گندے ہوتے ہیں تو جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اس ماحول میں دل بھی بار بار گندہ ہوگا جیسے کپڑے کو ساف کرنے کے لئے بار بار دھونا پڑتا ہے بار بار سابن لگانا پڑتا ہے کبھی ضرورت پڑتی ہے تو دنڈے سے پٹائی بھی کرنی پڑتی ہے تب کپڑا ساف ہوتا ہے ایسے ہی دل بھی بار بار گندہ ہوگا اس کو دھونا بھی پڑے گا اس کو سابن بھی لگانا پڑے گا اور بعد مرتبہ پٹائی بھی کرنی پڑے گی کہ تب جا کر دل ساف ہوگا اس لئے دل کی صفائی کی فکر کہ دل پاک ساف ہو جائے اگر یہ پاک ساف ہو گیا تو حسد نکل جائے گا کینہ نکل جائے گا بغض نکل جائے گا عداوت نکل جائے گی اور رب آ جائے گا کیونکہ رب گندے دل میں نہیں آتا رب گندے دل میں نہیں آتا تمہارا حال یہ ہے کہ تمہارے گناہوں کی کسرت کی وجہ سے تمہارے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں زنگ لگ گیا ہے اب زنگ لگی چیز چلے گی نہیں زنگ صاف کرنا پڑے گا اور زنگ کی صفائی کیا ہے کہ زنگ کی صفائی استغفار ہے کہ اپنے کو مجرم سمجھ کر اپنے کو گناہگار سمجھ کر اللہ سے توبہ کرنا معافی مانگنا شیطان اس میں بھی دھوکے میں ڈال دیتا ہے کہ میں نے ویسے تو میں نے کوئی گناہ کیا نہیں لیکن اگر کوئی ہو گیا ہو تو اللہ سے میری توبہ معافی بھی مانگتا ہے تو اس کے ساتھ کہ ویسے تو میں نے کوئی گناہ کیا نہیں ہے لیکن اگر کوئی ہو گیا ہو تو اللہ سے میری توبہ اللہ والے ساری زندگی ایک پل اپنی نافرمانی میں نہیں گزاری اور پھر یوں کہتے تھے کہ میرا ایک سبحان اللہ بھی قبول ہونے کے لائق نہیں اور ہم تھوڑا سا عمل کر لیں تو بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ الحمدللہ تحجد نہیں چھٹی الحمدللہ روز قرآن پڑھتا ہوں چھوٹے سے عمل کو بہت بڑا عمل سمجھنے لگے صحابہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو اللہ والوں کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو اپنی سب کچھ لگا کر کھپا کر پھر کیا کہہ رہے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا وصال ہو رہا ہے زمین پر لیٹانے کو کہا عبداللہ ابن عمر نے حضرت عمر کی کہ سر کو اپنی گودی میں رکھ لیا تو اپنا سر گودی سے ہٹا کر زمین پر رکھ لیا اور اپنی داڑی پکڑ کر اپنی زمین سے رگڑنے لگے اور کہنے لگے اللہ اگر تُو نے معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا وہ عمر جنس کو اللہ کہہ رہے ہیں نبی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لوکانا بادی نبی لکانا عمر کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے جس کو اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر فی الجنہ عمر کی جنت پکی وہ عمر اپنی داڑی پکڑ کر زمین کو رگڑ رگڑ کے یہ کہہ رہا ہے گال زمین پر رگڑ رگڑ کر یہ کہہ رہا ہے اللہ تُو نے معاف نہ کیا تو عمر حلاق ہو گیا پھر میری تمہاری کیا حیثیت جس کی ایک قلبی سی دی نہ ہو میری تمہاری تو ایک قلبی سی دی نہیں کیا نماز اور کیا ذکر اور کیا دعا اور کیا اقتلاوت اور کیا مراغبہ اور کیا تحجد اور کیا کچھ پتہ نہیں کیا ہے غفلت کا حال یہ ہے کہ دو کی تین پڑھ لی تین کی دو رہ گئیں کبھی اتیات میں بیٹھے کبھی سیدھے کھڑے ہو گئے کیا پڑھا یہ یاد نہیں کیا سنا یہ یاد نہیں ایسی نماز ہے ہماری اور پھر اس پر ہم مطمئن الحمدللہ تو گندے دل میں رب نہیں آتا گندے دل کو صاف کرنا پڑے گا اور اس کی صفائی استغفار سے ہوگی ذکر سے ہوگی اللہ کا ذکر احتمام کے ساتھ کیا جائے کہ میرا اللہ میرے دل میں آ جائے میرا اللہ میرے دل میں آ جائے اس احتمام کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے کہ اللہ کے نام کی اپنے دل پر اتنی ضربیں لگاؤ اتنی ضربیں لگاؤ کہ اللہ کو پیار آ جائے اور یوں کہہ دیں کہ ہاں یہ دل میرا ہے یوں کہہ دیں کہ ہاں یہ دل میرا ہے اتنا ذکر دل اللہ کا بن جائے گا تو دل حسد سے پاک ہو جائے گا اس لیے ہم اور آپ سب جس کو جو نعمت ملی ہے یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے یہ اللہ نے دی ہے میرے پاس جو ہے اس پر میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ نہ جانے کتنے ایسے ہیں جن کو یہ بھی نہیں ملا جو تُو نے مجھے عطا فرما رکھا ہے جب شکر کے جذبے کے ساتھ چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو حسد سے بچا لیں گے اور قرآن کا وعدہ ہے شکر کرو گے تو نعمت بڑھا دیں گے تو جو ملی ہیں اللہ انہیں بڑھا دیں گے اس لیے خوب شکر کی عادت ڈالیں اور اپنے دل کو حسد سے پاک صاف رکھیں کسی کے بارے میں دل میں اگر یہ خیالات آ رہے ہیں تو پہلے تو اس سے دل صاف کرے کیونکہ یہ خیالات ہی گندگی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں یہ خیالات ہی گندگی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں تو اس کو صاف کرے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بچا لے گا اللہ میری بھی حفاظت فرما لے اور آپ سب کی بھی حفاظت فرما لے یہ بیماری ایسی ہے جو جتنا آگے بڑھتا جائے اس لیے موت تک اس مرض سے ڈرتے رہنا ہے اور موت تک اس مرض سے بچتے رہنا ہے اللہ مجھے بھی بچا لے اور آپ سب کو بھی بچا لے اللہ مجھے بچا لے